کاش میں موبائل ہوتا ایک پرامری سکول کی ٹیچر نے کلاس کے بچوں کو کلاس وقت دیا تمام بچے ایک مضمون لکھیں وہ خدا سے کیا چاہتے ہیں سب بچوں نے مضمون لکھا وہ ٹیچر تمام بچوں کے مضمون اپنے گھر چیک کرنے لگی اس دوران ایک مضمون نے اس کو آپ دیدہ کر دیا اس کشور اس کے قریب بیٹھا تھا اس کے ہنسوں لیت کر اس نے پوچھا کیا ہوا ٹیچر بولی یہ مضمون پڑی ہے یہ ایک بچے نے لکھا ہے شور نے مضمون پڑنا شروع کیا اے خدا آج میں آپ سے بہت خاص مانگتا ہوں اے خدا مجھے ماں موبائل فون بنا دے میں موبائل بننا چاہتا ہوں ایسے ہی جینا چاہتا ہوں جیسے میری گھر میں موجود موبائل فون جی رہا ہے میں موبائل کی جگہ لے کر بہت خاص بننا چاہتا ہوں میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس لینا چاہتا ہوں میں تمام گھر والوں کی توجہ کا مرکز بننا چاہتا ہوں نہ ہی کوئی مجھے ڈانٹیل ڈپڑ مار پیٹ کرے گا نہ کوئی مجھے خود سے الگ کرے گا میں ایسے ہی خاص حتیات کے ساتھ استعمال کیا جاؤں گا جیسے وہ موبائل کو استعمال کرتے ہیں اور جب وہ فون خراب ہو جاتا ہے تو اس کی طرح وہ میری ذرا سے خرابی پر بہت نشان ہو جائیں گے میں اپنے ابو کی توجہ کا بھی مرکز بن جاؤں گا جیسے وہ موبائل کو دیتے ہیں آفیس سے آتے جاتے کر ہر جگہ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں چاہے اپنے کتنی ہی تکی ہو وہ اس کو ہی توجہ دیں گے میں جاتا ہوں میری اپنے دیمی طرف ایسے ہی متوجہ رہے ہیں یہ تھے وہ موبائل کی طرف متوجہ رہتی ہیں چاہے وہ کتنی ہی پریشان اور غرصے میں ہو اور مجھے نظر انداز کرنے کے بجائے وہ میری طرف متوجہ رہیں گے مجھے دیکھ کر مسکرائیں گے وہ میرے بہن بائی جو مجھ سے لڑتے ہیں اور چھوڑتے رہتے ہیں میرے موبائل بن جانے کے بعد میری اردگید رہیں گے میرے دیمی اپو کی منعتیں کریں گے اس طرح سب کے سب میری طرف متوجہ رہیں گے اور آخر میں سب سے بڑھ کر یہ کہ سب میری وجہ سے پریشان ہیتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو میرے موبائل بن جانے کے بعد یہ سب کو ایسے ہی خوش و خرم رکھ سکوں گا یہ خدا میں نے جسے زیادہ نہیں مانگا بس یہ مانگا کہ مجھے موبائل بنا دیں مجھے اس کی جگہ دے دیں ٹیچرن کے شور نے افسوس نہ انداز سے بیگم کو دیکھتی ہوئے کہا یہ خدا یاد کتنا مائم سوچ ہے بیچاری کے ساتھ کتنا برا ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کے والدین اور بہن بھائیوں کے طرف سے ٹیچرن نے نطر اٹھا کر اپنے شور کے لئے دیکھا اور کہا یہ وضمون ہمارے اپنے بچے کا لکھا ہوا ہے کہ کہانی تو یہاں خطن ہو گئی لیکن اترم کا حال ہی نہیں تھی یہ اہم سب کا ماملہ ہے ہم اپنے والدین اور بہن بھائیں بچوں سے بہت دور ہوتے جانے ہمارے کمپیوٹر پر ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہمیں ایک منٹ کے لئے رکھ جائیں اپنے روٹین کو دیکھیں کہ ہم کس کس کو مناسب نہیں دیکھا رہے ہیں اپنے روٹین کو توس کریں مشینوں سے نکل کر انسانوں میں بھا گزاریں جزاک اللہ آپ کو نئے دیرے پسند رہے ہیں اسے لائک کیجئے سبسٹرائب کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ